میں آپ کو ایک ہی مثال دیتا ہوں بعد میں علمی مثالیں الگ دے رہا ہوں مگر وہ مثال سننے والوں کے لیے عمر بر ایک ہی مثال کافی رہے گی اگر ایک اسطلعہ اور ٹائٹل کا قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہونا یہ بات اس تصور کو وضع کر لینے اور اس عقیدہ کو اختیار کر لینے کے لیے کافی ہے کہ یہ بگت ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ ٹائٹل اور یہ لفظ استعمال نہیں ہوا لہٰذا اس کو رد کر دینا چاہیے تو بڑی توجہ سے ایک بات سن لیں اور اس سے بڑی شیئی اسلامی عقید میں کوئی نہیں وہ لفظ توحید ہے الہم سے بنناس تک قرآن مجید کے پورے تیس پارے اور ایک سو چودہ صورتوں کا مطالعہ کر لیں توحید جو ہمارے اسلام کے عقیدے کی بنیاد ہے پورے قرآن میں ایک جگہ بھی لفظ توحید نہیں آیا اب ایسا اتراز کرنے والے کیا تیار ہیں کہ عقیدہ ہے توحید کو بھی رد کر دیں پورے قرآن میں توحید کا لفظ کہیں نہیں آیا اب اٹھا کے دیکھ لیجئے الہ کا لفظ آیا ہے واحد عقیدہ ہے شرک نہ کیا جائے اللہ بہدہ اللہ شریک کو ایک مانا جائے دو نہ مانے جائے تین خدا نہ مانے جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے ایک اللہ ہے اسی کی عبادت کی جائے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد احد آیا ہے واحد آیا ہے اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف وان احد اس صورت کو صورت التوحید کہتے ہیں اب آپ دیکھ لیں صورت اخلاص بھی کہتے ہیں اور صورت توحید بھی کہتے ہیں چونکہ سب سے زیادہ جامع مضمون توحید کا اس صورت میں آیا ہے انوام توحید ہے صورت التوحید مگر کسی آیت میں لفظ توحید نہیں ہے احد ملے گا واحد ملے گا الہم واحد ملے گا لا الہ الا ہوا ملے گا مضمون ملے گا پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ رد شرک کا مضمون ملے گا توحید کا مضمون ملے گا تعلیمات ملیں گی مگر میں بات کر رہا ہوں استلاح جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں اب اسی اصول کو اپناتے ہوئے اگر تصوف قرآن حدیث اور صحابہ کرام کے ہاں استعمال نہیں ہوا یہ لفظ اس وجہ سے اس کو ماذا اللہ رد کر دیا جائے تو پھر لفظ توحید بھی قرآن سے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی استعمال نہیں ہوا تو اس عقیدے کو رد کر دیا جائے ماذا اللہ کفر ہو جائے گا پھر ہم کیا جواب دیں گے ان کو بعد عظام اہل علم نے جب ہر چیز کی استلاح بننے لگی اس پورے عقیدے کو عقیدہ توحید کا نام دے دی تو امام بخاری چونکہ بعد کے زمانے میں آئے جب کتاب مرتب کی تو وہ تمام حدیث جو اس سبجیکٹ پر دلالت کرتی تھی ان کا جب ٹائٹل بنایا تو کتاب التوحید نام رکھ دیا مگر اب کتاب التوحید کے تحت حدیث کو پڑھیں تو کوئی ایک حدیث بھی آقا علیہ السلام کی حضور کی زبان اقدس سے لفظ توحید کو بیان نہیں کرتی قرآن مجید میں ہی نہیں ہے تو پھر باقی کیا بات کرو لہٰذا یہ میں نے ایک ایسی جامع مثال دی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس غلط فہمی کی گرد دھل جائے اور یہی حال اسلام کے تمام علوم میں اور دین اسلام کے تمام میدانوں میں تمام ڈسپلنز میں اور شریعت اسلامیہ کے تمام سائنسز میں جتنی استلاحات وضع ہوئیں مور اور لیس مور اور لیس ساری کی ساری بات کے زمانے میں وضع ہوئیں وہ نہ قرآن مجید میں تھی نہ حدیث رسول میں تھی نہ صحابہ کرام کے دور میں تھی حتیٰ کہ اکثر تابعین کے دور میں بھی نہ تھی اور کئی ان میں سے اتباع تابعین کے دور میں بھی